قیامت کا آنا یقینی ہے لیکن قیامت کا بائے گی اس کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ایک مرتبہ حضرت زبرائیل صحاب اکرام کی موجودگی میں ایک آدمی کی شکل میں تشریف لائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کا علم سوال کیے گئے یعنی حضرت محمد کو سوال کرنے والے یعنی حضرت زبرائیل سے زیادہ نہیں البتہ میں تمہیں قیامت کی علامات بتا دیتا ہوں فرمایا عورت کا اپنا مالک جنہ ننگے پاؤں پھرنے والوں کا حاکم بننا اور بکریاں چرانے والوں کا بڑی بڑی امارتیں تعمیر کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے مذکورہ حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے وقوع قائم تو اللہ تعالیٰ کسی با کسی کو نہیں البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مختلف آقات میں قیامت سے پہلے ویدہ ہونے والے فتنوں پیش آنے والے بعض واقعات اور قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہونے والی علامات سے آگاہ فرمایا ان تمام علامات میں سے دابت الارض بھی ایک قیامت کی نشانی ہے اس کے معنی آہستہ چلنے اور رینگنے کے ہیں یہ لفظ حیوانات اور زیادہ تر حشرات الارض کے متعلق استعمال ہوتا ہے یہ لفظ گورف عام میں خاص کر گھوڑے پر بولا جاتا ہے مگر لوگت ہر حیوان یعنی زیادہ چیز کے متعلق استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں اور جگہ ہے وَاللَّهُ قُلْ قُلْ دَابَتُ مِنَ الْمِمَّائِ اور خدا نے ہر چلتے پھرتے جانور کو پانی سے پیدا کیا قیامت کی ایک نشانی یہ دابت الارض ہے اور دابت الارض کا پیدا ہونا قیامت کی اخیر ترین علامات میں سے ہے اس عجیب ترین حیوان کا نام حدیث شریف میں جساس آیا ہے اس کے قد و قامت مقام خروج وغیرہ کے متعلق بڑی روایات اور بڑی تفصیلات روایات میں مذکور ہیں سوال یہ کیا جاتا ہے کہ دابت الارض کیا ہے اور کب نکلے گا جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا ہم زمین سے ان کے لئے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے سوال یہ کیا گیا کہ دابت الارض یا زمین کا جانور کیا ہے جس جانور کا یہاں ذکر ہے یہ لوگوں کے بالکل بگڑ جانے اور دین حق کو چھوڑ بیٹھنے کے وقت آخر زمانے میں ظاہر ہوگا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس جانور کے حوالے سے بتائیں گے اور سائنس جو ترقی کر رہی ہے اور کلوننگ کا جو عمل ہے وہ در حقیقت کیا ہے اور کس طرح سے یہ تمام کے تمام عوامل تیپا رہے ہیں اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے یا بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے جس جانور کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہ لوگوں کے بالکل بگڑ جانے اور دین حق کو چھوڑ بیٹھنے کے وقت آخر زمانے میں ظاہر ہوگا جبکہ لوگوں نے دین حق کو بدل دیا ہوگا بعض کہتے ہیں کہ یہ مکہ شریف سے نکلے گا بعض کہتے ہیں اور کسی جگہ سے جس کی تفصیل ابھی آئے گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز وہ بولے گا وہ باتیں کرے گا اور کہے گا کہ لوگ اللہ کی آیتوں کا یقین نہیں کرتے تھے ابن جریر اسی کو مختار کہتے ہیں لیکن اس قول میں نظر ہے واللہ عالم یعنی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہے کون بہتر ہے ابن عباس کا قول ہے کہ وہ انہیں زخمی کرے گا ایک روایت میں ہے کہ وہ یہ اور وہ دونوں کرے گا یہ قول بہت اچھا ہے ہر دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں وہ حدیث جو دعبت العرض کے بارے میں مروی ہیں ان میں سے کچھ سے ہم یہاں بیان کرتے ہیں صحابہ کرام ایک مرتبہ بیٹھے قیامت کا ذکر کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات سے آئے ہمیں ذکر میں مشغول دے کر فرمانے لگے کہ قیامت قائم نہ ہوگی کہ تم دس نشانیاں نہ دیکھ لو سورج کا مغرب سے نکلنا دھوان دعبت العرض یاجوج ماجوج عیسیٰ ابن مریم کا ظہور اور دجال کا نکلنا اور مغرب مشرق اور جزیر عرب میں تین خصف ہونا اور ایک آگ کا عدن سے نکلنا جو لوگوں کو حشر کرے گی انہی کے ساتھ رات گزارے گی اور انہی کے ساتھ دوپہر کا سونا سوئے گی ابود آیت تیارسی میں ہے کہ دعبت العرض تین مرتبہ نکلے گا دور دراز کے جنگل سے ظاہر ہوگا اور اس کا ذکر شہر یعنی مکہ تک نہ پہنچے گا پھر ایک لمبے زمانے کے بعد دوبارہ ظاہر ہوگا اور لوگوں کے زبانوں پر اس کا قصہ چڑ جائے گا یہاں تک کہ مکہ میں بھی اس کی شہرت پہنچے گی پھر جب لوگ اللہ کی سب سے زیادہ حرمت اور عظمت والی مسجد مسجد حرام میں ہوں گے اسی وقت اچانک دفتن دعبت العرض انہیں وہیں دکھائے دے گا کہ رکن مقام کے درمیان اپنا سر سے مٹی چھاہ رہا ہوگا لوگ اس کو دیکھ کر ادھر ادھر سے بھاگ کر ادھر ادھر جانا چاہیں گے لیکن ادھر ادھر ہونے لگیں گے کہ یہ مومنوں کی جماعت کے پاس جائے گا اور ان کے موں کو مثل روشن ستارے کے منور کر دے گا اس سے بھاگ کر نہ کوئی بت سکتا ہے اور نہ چھپ سکتا ہے یہاں تک کہ ایک شخص اس کو دیکھ کر نماز کو کھڑا ہو جائے گا یہ اس کو کہے گا کہ اب نماز کو کھڑا ہے پھر اس کی پشانے پر نشان کر دے گا اور چلا جائے گا اس کے ان نشانات کے بعد کافر مومن کا صاف طور انتیاز ہو جائے گا یہاں تک کہ مومن کافر سے کہہ دے گا کہ کافر میرا حق ادا کرو اور کافر مومن سے کہے گا اے مومن میرا حق ادا کر یہ روایت حضافہ بن عسید سے موقوفاً بھی مر بھی ہے ایک روایت میں ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا جبکہ آپ بیت اللہ شریف کا تواف کر رہے ہوں گے لیکن اس کی اثنات صحیح نہیں ہیں صحیح مسلم میں ہے کہ سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب سے نکلنا اور دعوت الارض کا ذہی کے وقت آ جانا ہے ان دونوں میں سے جو پہلے ہوگا اس کے بعد ہی دوسرا ہوگا صحیح مسلم شریف میں آپ نے فرمایا چھے چیزوں کی آمد سے پہلے نیک عامال کر لو سورج کا مغرب سے نکلنا دھوئے کا آنا دجال کا آنا اور دعوت الارض کا آنا تم میں سے ہر ایک کا خاص عمر اور عام عمر ہم حدیث اور سندوں سے دوسری کتابوں میں بھی ہے ابو تعود تیارسی میں ہے کہ دعوت الارض کے ساتھ حضرت عیسیٰ کی لکڑی اور حضرت سلمان کی انگوٹھی ہوگی کافروں کی ناک پر لکڑی سے مہر لگائے گا اور مومنین کے موں انگوٹھی سے منور کرے گا یہاں تک کہ ایک دستر خان بیٹھے ہوئے مومن کافر سب ظاہر ہوں گے ایک اور حدیث میں ہے جو محسن دیامد میں ہے مروی ہے کہ کافروں کے ناک پر انگوٹھی سے مہر کرے گا اور مومنین کے چہرے لکڑی سے چمکا دے گا ابن ماجہ میں حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر مکہ کے پاس ایک جنگل میں گئے میں نے دیکھا کہ ایک خششک زمین ہے جس کرد گرد ریت ہے فرمانے لگے کہ یہی سے دعوت الارض نکلے گا ابن بریدہ کہتے ہیں اس کے کئی سال بعد میں حج کے لیے نکلا تو مجھے لکڑی دکھائی دی جو میری اس لکڑی کے برابر تھی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس کے چار پیر ہوں گے صفا کی کھڑ سے نکلے گا بہت تیزی سے خروج کرے گا جیسے کہ کوئی تیز رفتار گھوڑا ہو لیکن تاہم تین دن میں اس کے جسم کا تیسرا حصہ بھی نہ نکلا ہوگا حضرت عبداللہ بن عمر سے جب اس کی بابت پوچھا گیا تو فرمانے لگے جیاد میں ایک چٹان ہے اس کے نیچے سے نکلے گا میں اگر وہاں ہوتا تو تمہیں وہ چٹان دکھا دیتا یہ سیدھا مشرق کی طرف جائے گا اور اس شور سے جائے گا کہ ہر طرف اس کی آواز پہنچ جائے گی پھر شام کی طرف جائے گا وہاں بھی چیخ لگا کر پھر یمن کی طرف متوجہ ہوگا یہاں بھی آواز لگا کر شام کے وقت مکہ سے چل کر صبح کو اسوان پہنچ جائے گا لوگوں نے پوچھا پھر کیا ہوگا فرمایا پھر مجھے معلوم نہیں حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ مجدلفہ کی رات کو نکلے گا حضرت عزیر کے کلام کی حکایت ہے کہ صدوم کے نیچے سے یہ نکلے گا اس کی کلام کو سب سنیں گے حاملہ کے حامل وقت سے پہلے گر جائیں گے میٹھا پانی کڑوا ہو جائے گا دوست دشمن ہو جائیں گے حکمت جل جائے گی علم اٹھ جائے گا نیچے کی زمین باتیں کرے گی ہوگی کہ جو کبھی حاصل نہ ہو اس بارے میں کام کریں گے جسے کھائیں گے نہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے اس کے جسم پر سب رنگ ہوں گے اس کے دو سینگوں کے درمیان سوار کے لیے فرسخ کرا ہوگی ابن عباس کہتے ہیں یہ موٹے نیزے کی اور بھالے کی طرح کا ہوگا حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بال ہوں گے کھر ہوں گے ڈاڑی ہوگی دم نہ ہوگی تین دن میں بمشکل ایک تہائی باہر آئے گا حالانکہ تیز گھڑے کی چال چلتا ہوگا ابو زبیر کا قول ہے کہ اس کا سر بیل کے سر کے مشابہ ہوگا آنکھیں خنزیر کی جانب ہوں گی شیر جیسا مو ہوگا چیتے جیسا رنگ ہوگا بلی جیسی کمر ہوگی میڑے جیسی دن ہوگی اونٹ جیسے پاؤں ہوں گے ہر دو جوڑ کے درمیان بارہ گز کا فاصلہ ہوگا حضرت موسیٰ کی لکڑی اور حضرت سلمان کی انگوٹھی ساتھ ہوگی ہر مومن کے چہرے پر اپنے اصائے موسوی سے نشان کرے گا جو پھیل جائے گا اور چہرہ منور ہو جائے گا اور ہر کافر کے چہرے پر خاتم سلمانی سے نشانی لگا دے گا جو پھیل جائے گا اور اس کا سارا چہرہ سیاہ ہو جائے گا اب تو اس طرح مومن کافر ظاہر ہو جائیں گے کہ خرید و فروخت کے وقت کھانے پینے کے وقت لوگ ایک دوسرے کو اے مومن اور اے کافر کہہ کر بولائیں گے دعوت الارض ایک ایک کا نام لے کر ان کو جنت کی خوشخبری جہنم کی بدخبری سنائے گا یہی معنی و مطلب اس آئیت کا ہے یعنی جب لوگوں پر وہ بات پوری ہونے کا وقت پہنچے گا جسے اللہ تعالیٰ نے حتمی قرار دیا ہے اور اس کا وقت مقرر کر دیا ہے تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے یا زمین کے جانوروں میں سے ایک جانور جو آسمان کے جانوروں میں سے نہیں ہوگا یہ جانور بندوں سے کلام کرے گا کہ بے شک لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے یعنی اس وجہ سے کہ لوگوں کا علم اور آیات الہی پر ان کا یقین کمزور ہو جائے گا تو اللہ اس جانور کو ظاہر فرمائے گا جو کہ اللہ تعالیٰ کی عیرت انگیز نشانیوں میں سے ہے اگر آج کی سائنس کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت ساری ایسے باتیں ہیں بہت ساری ایسے معاملات ہیں جن میں کلوننگ کا عمل واضی آتا ہے کلوننگ کیا ہے کلوننگ ایک ایسا عمل ہے جس میں جانور یا پودوں کی بہت ساری نقول بنائی جا سکتی ہیں کلونن ہمیشہ ایک دوسری کی ہو بہو کافیاں ہوتی ہیں عام طور پر ایسے انسانوں جانوروں یا پودوں کو کلون کرنا مقصود ہوتا ہے جو غیر مولیکل جنیاتی ٹکنالوجی کی وہ قسم ہے جس میں سالمہ معمولی خاصصیات کے حامل ہوں کلوننگ ایک سائنسی استعلاح ہے جو گزشتہ پچاس سال سے سائنسدانوں کے ہاں استعمال ہوتی آ رہی ہے لیکن اس اسطلاح کو عوام سطح پر اس وقت پذیرائی حاصل ہوئی جب تیج پر انیس سو اٹھانوے کو روزنامہ ابزرور میں شاہ سرکی کے ساتھ یہ خبر لگی کہ کلوننگ حاصل کرنے میں کامیاب بھی حاصل کر لی گئی ہے یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور کلون اور کلوننگ گلف سائنسدانوں کے ساتھ سومیٹک سیلس آئے ہوئے جو کہ سکوٹ لینگ کے روزلین انسٹیٹوٹ کے سائنسدانوں نے ایک عام جسمانی خلیے کی کلوننگ کرنے میں کامیاب بھی حاصل کر لی تھی عام لوگوں کے زبانوں پر بھی یہ لفظ استعمال ہونے لگا یہ بنیادی طور پر کلوننگ کے مختلف طریقے ہیں بالک ڈی این اے کلوننگ زین کلوننگ معالجاتی کلوننگ یعنی تھرپیٹی کلوننگ ایموریو کلوننگ ایڈلٹ ڈی این اے کلوننگ اور ایڈلٹ ڈی این اے کلوننگ کے ساتھ ساتھ اووریو ایموریو ڈی این اے سے سومیٹک سیل جس کے ذریعے سے کلوننگ کی جاتی ہے یہ بنیادی طور پر ایک ایسا عامل ہے کہ اس کا ایک سیل سے پورے کا پورا قدرت کاملہ یہ بھی طریقہ ہے کہ عجیب نظام کے صلاحیت کے باوجود جسمانی خلیے والی حالت پر نہیں لائے جا سکتا تاکہ یہ ایک بار آور ویزہ کی طرح حملے تولید شروع کر سکیں یعنی انڈیفرنسیئٹیڈ کو پھر واپس اگر دیفرنسیئٹیڈ کرنا ہے اگرچہ کچھ عرصہ قبل تک سائنسدانوں کا خیال تھا کہ مخصوص خلیات کی طرح پر انہیں ترتیب نہیں دیا جا سکتا تو وہ ترتیب دیا جانے لگا کلوننگ کے مزید تجربات کیے گئے ٹولی کی پیداش کے بعد باعت سائنسدانوں کو کلون بنانے کا خبت ہو گیا اور وہ اپنی تمام طرح صلاحیتیں کلون بنانے پر صرف کرنے لگے انہوں نے چوہے کے باعث کلون بنائے اور ایسا ہی جانور تخلیق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو انسانوں کی طرح بول بھی سکے اور انسانوں کی طرح باتیں بھی کر سکے اور یہ بات حقیقت کی قریب ترین نظر آتی ہے کہ ایسا ہونے لگ جائے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے جانے اس میں کیا حقیقت ہے جانے اس میں کیا سچائی ہے لیکن دنیا اپنے انجام کی جانب آہستہ آہستہ پہنچ رہی ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ